جیسے مثال کے طور پر سعودی میں ایک بینک ہے راجی بینک اب راجی بینک کا کیا ہے معاملہ کہ وہ لوگ خود کے کار کے شورمز کھلتے ہیں خود کے کار کے شورمز کھلتے ہیں ان کے خود کے کار کے شورمز ہوتے ہیں اب جاؤ اس میں آپ جا کے پسند کر رہے ہو کہ مجھے یہ گاڑی پسند لے وہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بی سہزار میں دس سہزار کے بارہ انسٹورمنٹ ان کا مارجن ہے لیکن یہ کیا ہے پروڈک سیل پر مارجن ہے پروڈکٹ سیل پر مارجن جائز ہوتا ہے تو اسلامی بینک کو بزنس کرنا پڑتا ہے اب یہاں لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز خریدے جو حالانکہ اسلام نے انکریج نہیں کیا یہ کرزے کے بوجھ میں آجانا کل کے پیسے آج خرچ کرنا اسلام نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے جو آج روز روز فون آتے ہیں آپ کو لون دیا جا رہا ہے اسلام نے لون میں ہونا اچھا نہیں سمجھا اس کی دلیل کون بتائے گا کرزے میں ہونا اچھی چیز نہیں ہے بری چیز ہے کون بتائے گا بخاری کی مشہور حدیث ہے جللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ کی جب بات آتی ہے تو پہلے پوچھے کہ ایسا کرزہ ہے کیا پہلے تو ایک اور حدیث میں کہ شہید شہید کا بھی اگر یہ کرزہ نہیں کہا تو مطلب اس کو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے ان کا کوئی کرزہ باقی ہے اور اگر معلوم ہوتا کرزہ باقی ہے لیکن ادا نہیں کیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سلو علیہ صاحبکم تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگی پڑھاؤ یہ شروع نبوت کی بات ہے شروع کے دور کی بات ہے بعد میں جب بیت المال قائم ہو گیا بیت المال میں مال ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جس کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے کرزے ادا کرنے کے میں اس کا کرزہ ادا کروں گا لیکن ایسا نہیں کہ چھوڑ دیئے قیامت کے دن کے لئے تو کرزے میں ہونا اور ایسا کرزہ جس کے اندازمی ڈوبا ہوا ہے دیکھو بزنس میں تو تھوڑا بہت کرزہ تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن کرزے کے بوجھ میں آ جانا یہ کیا بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا لیکن آج کتنے سارے لوگوں وہ دیکھو کہ سب چیز لون 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 پہ گھر بھی لون پہ لئے ہوئے کار بھی لون پہ لئے ہوئے موبائل بھی لون پہ لئے ہوئے سب کے انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ بھر رہے ہیں اچھی چیز نہیں یہ کرزے کے بوجھ میں ہونا لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خریدے اور اس کے پاس اگر ایسے کچھ ہے معاملہ سیچویشن تو یہ انسٹالمنٹ پر بیچنا جائز ہے جب ہم نے دیکھا کہ بارہ انسٹالمنٹ آئیں گے دزدہ سزار کے تو ایسی اسلامی بینکس ہیں جو یہ اوپن کرتے ہیں اور وہ کریں لیکن اس میں بہت امپورٹن گائیڈ لائنز ہیں سب سے پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ اگر یہ اسلامی بینک کے پاس خودکار کا پوزیشن نہیں ہے خودگاڑی کا پوزیشن نہیں ہے تو بیچ سکتے ہیں کیا کتنی ساری اسلامی بینکس ہیں گلف میں جو گاڑی کا پوزیشن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بیچتے ہیں لیکن بیچنے کی جائز شکل ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک کسٹمر آیا اس نے گاڑی کی فوٹو دیکھا بینک کے شوروم میں کہاں مجھے یہ گاڑی چاہیے ایک لاکھ بیس ہزار آپ کا بھاو ہے مجھے پسند ہے مجھے یہ گاڑی چاہیے دس دس ہزار کے میں بارہ انسٹالمنٹ دوں گا اب یہ شخص چاہتا ہے انٹرسٹ اس نے بتایا بینک کے پاس گاڑی کا پوزیشن تو ہے نہیں کیونکہ راجی بینک جیسے خود کار کی شوروم خود کے کھولتی ہے تو ویسا کھولنے والی بینک نہیں ہے اس کے پاس کیا طریقہ ہے بتائیے کار کی ایجنسی اگر لے گی تو خود کریڈٹ کیسے دے سکتا ہے وہ تو کمپنی جو کریڈٹ دے گی وہی ہوگا کمپنی کی کریڈٹ دینے کی لیمٹ ہے کار کی کمپنی جو کریڈٹ پر کار دے گی تو وہ کتنی کار کریڈٹ پر بجھ دے گی اس کا کام تھوڑی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا کیپٹل ہے ہاں ہے تو کرو لیکن نہیں ہے اگر تو ان کی لیمٹ ہے تو یہی پہ تو بینک پکچر میں آتی ہے جو ہماری کنٹری میں گاڑی کو دیکھا کہ گاڑی چاہیے بینک کے پاس پوزیشن تو ہے نہیں گاڑی کا اب بینک کیا کرے اسلامی بینک کیا صحیح کر سکتی ہے کیا غلط کر سکتی ہے کیا صحیح کر سکتی ہے آپ بتائیے بینک خود وہ گاڑی کو خریدی گے اور اس کے بعد پھر وہ کسٹمر کو بیچے گی بلکل صحیح بینک خود گاڑی کو خریدے گی اس کا پوزیشن لے گی پھر کسٹمر کو تب بیچے گی پہلے سے بیچ نہیں سکتی ایڈوانس لے سکتی ہے اگر ایڈوانس لی انہیں بیچ دیئے ہے نا اگریمنٹ آف سیل بنا سکتی ہے نہیں بنا سکتی ہے اگریمنٹ آف سیل کا مطلب ہے بک گیا بکا نہیں ابھی تک کار ہے کب بکے گی پوزیشن لینے کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تبی ما لیسا اندق جو تمہارے پاس نہیں ہے مت بیچنا اور کل ربھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہر وہ نفع نفع جو پوزیشن لیے بغیر آتا ہے وہ حلال نہیں ہے لا یا ہلو حلال نہیں ہے وہ نفع جو پوزیشن لیے بغیر ملتا ہے پوزیشن لیے بغیر جو نفع ملا وہ حلال نہیں ہے بینک کو پوزیشن لینا پڑے گا پوزیشن لینے کے لیے فیزیکلی گاڑی موف کر کے اسے اپنے گوڈاؤن میں لینا ہوگا وہاں سے ڈیلیوری جائے گی کار کے شوروم سے ڈائریک ڈیلیوری دیئے یہاں تک آ کے تاجر اپنی جگہ تک نہ لے جائے تو بینک کو چاہیے کہ اپنی جگہ تک لے کر جائیں اب اس میں کچھ اسلامی بینک گر بار کیا کیا کرتی ہے دیکھئے بتانے میں مقصد کیا ہے آج تو ہی نہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایسا نکلی آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر ہم سب صحیح بات جانیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑے ٹائم میں اور جو کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں آج الحمدللہ کنٹری میں ہو رہی ہے وہ کوششیں انشاءاللہ رنگ لائے اور اسلامی بینک شروع ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ بوگس اسلامی بینک نکلی اسلامی بینک جو صرف نام کی اسلامی ہے اور ربا کو ری پیکج کر کے دے رہی تو ہم لوگ اگر صحیح اصول سیکھیں گے جانیں گے تو ہم انشاءاللہ وہ صحیح اصولوں کی بنیاد پر بات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہاں کیا مسئلہ ہے کہ بینکز گربر کیا کیا کرتی ہے سنیے پہلی گربر وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بینک کمیٹمنٹ فلے لیتی ہے کسٹمر سے اور کمیٹمنٹ کے اندر کچھ ایسا کلاوس بھی ہوتا ہے اگر آپ نے گاڑی نہیں لیے تو آپ کو اتنا اتنا پینائلٹی دینی پڑی گی یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک اگریمنٹ ہو گیا اسی طرح پرامس کا اگریمنٹ بناتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے دیکھئے اسلامی لاؤ میں اسلامی شریعہ میں پرامس مورلی بائنڈنگ ہوتا ہے لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے یعنی مورلی اخلاقی طور پر تو وعدے کو پورا کرنا لازم ہے لیکن لیگل طور پر اس سے کوئی لیگل لائیبلٹی پیدا نہیں ہوتی پرامس سے وعدے سے وعدہ کرنے کی وجہ سے کوئی لائیبلٹی پیدا نہیں ہوتی کہ تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا وعدہ اخلاقی طور پر لازم ہے لیکن لیگل ہی لازم نہیں ہے اسلام میں لیکن مارڈن کمیشل لاؤ میں نارملی پرامیس بائنڈنگ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے پرامیس کا ڈاکیومنٹ بناتے ہیں اور اسلامیکلی بتاتے ہیں دیکھو وائی بائنڈنگ نہیں ہے اور لیگلی بائنڈنگ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ورڈ سے کھلنا ہے حقیقت میں یہ ٹرانزیکشن کو کر رہے ہیں کچھ اسلامیک بینکس ہے جو اپنے سٹاف کو بھیجتی ہے کار کے شوروم میں کہ جاؤ وہاں پہ کار کے شوروم میں وہاں جا کے گاڑی کو تھوڑا بات چیک کر لو اب بولتے ہیں ہم نے پوزیشن لے لیے لیکن شیخ اپنے اسہیمین کا فتوہ آیا وہ بتاتے ہیں کہ جو چیز موووبل ہے موووبل جو موووبل چیزیں ہیں جو ہل سکتی ہے اس کو فیزیکلی وہاں سے ہلا کر کے اپنے پاس لاؤں گے تو ہی پوزیشن لیے نہیں تو نہیں لیے وہاں جا کے گاڑی کو تھوڑا بات چیک کرنے سے پوزیشن نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ ایسا نیم سے کچھ ایک نام کا پوزیشن لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو کہہے کہ حلال ہو گئی